پنجاب خیبر پختونخواہ الیکشن اس و نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نے دونوں صوبوں میں انتخابات نوے روز بے کرانے کا حکم دیا ہے انتخابات کے حوالے سے عدالت آلیا کے فیصلے سے بہران ختم ہوگا یا نیا بہران جنم لے گا اس بارے میں اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ موجودہ حالات میں حکومت انتخابات کرانے کے حق میں نہیں ہے یہ بحث الگ ہے کہ حکومت ایسا کیوں نہیں چاہتی لیکن ملک کے معاشی حالات سیلاب سے ہونے والی تباہی اور امن و عبان کے حوالے سے بدلتی ہوئی صورتحال اجازت نہیں دیتی کہ اتنی بڑی ایکسسائز کی جائے یہاں بجٹ میں کمی کی جا رہی ہے مرات کم ہو رہی ہیں آمدن کے سنجیدہ قسم کے مسائل ہیں ڈالرز کابو بے نہیں آ رہا ہے مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے ان حالات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں میں اقتدار کی رسہ کشی جاری ہے ملک کی ڈوبتی معیشت کو بچانے کے لیے کوئی بھی سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اتھابا چوکڑی سے حالات اس نہش پر جا پہنچے ہیں کہ ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں ڈالر کی قیمت میں 18 روپے 98 پیسے کا اضافہ ہوا ہے جو تاریخی تاریخی ہے ڈالر 266 روپے 11 پیسے سے بڑھ کر 285 روپے 90 پیسے پر پہنچ گیا اور اوپن مارکیٹ میں اس کی ویلیو 290 سے زائد ہے جبکہ ڈالر کی جس گری مارکیٹ کو ختم کرنے کے دعوے کیا جا رہے تھے وہ ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہے اور ڈالر بلیک میں 320 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے ڈالر کی حالیہ قیمت میں اضافے سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ملکی معیشت پر کرزوں کے بوجھ میں 1800 ارب سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہے سب سے سیاسی رساکشی شروع ہوئی ہے ان دنوں سے لے کر اب تک تقریباً ڈالر 102 روپے پانچ پیسے مہنگا ہوا ہے جس نے ملکی معیشت کو تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے ڈالر کی بڑھتی کی مام کے ساتھ اب وہ سیاسی جماعتیں بھی حکومت پر تنقید کر رہی ہیں جن کی وجہ سے ابتدائی طور پر معاشی بگاڑ شروع ہوا جو سملنے کا نام نہیں لے رہا ہے یہ وہ وقت تھا جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ ٹھیک تھے اور پروگرام آن ٹریک تھا لیکن اس وقت کی حکومت نے سخت شرائط پر آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ ڈالا لیکن اسے مکمل کرنے کی بجائے معاہدہ ہوا اسے راہ فرار اختیار کی گئی شرائط کے مطابق مشکل فیصلے کرنے کی بجائے سیاسی فیصلے کیا گیا ہے جس سے آئی ایم ایف ایسا اٹھا کہ لاکھ جتن کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہے آج اسی جماعت کے سربراہ امران خان نے ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ حکومت تبدیلی کی سازش کے ذریعے سابق آرمی چیف نے مجرمان کے ٹولے کو ملک پر مسلط کیا قوم اس کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے امران خان کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی گیارہ ماہ کی حکومت کے دوران روپے کی قدر میں انتہائی گرابٹ آئی ہے اور روپے کی قدر 62 فیصد کم ہوئی ہے جس کے رتیجے میں عبابی کرزوں میں 14.3 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا ہے دوسرے جانب آج سٹیٹ بینک قبل از وقت آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرائح سود میں 3 فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے اس 3 فیصد اضافے سے شرائح سود بڑھ کر 20 فیصد تک جا پہنچی ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق شرائح سود کو بڑھانے کا مقصد افرات زر میں اضافے اور مالیاتی استحکام کو لاحق خطرات کو روکنا ہے جبکہ نئے انفلوز آرے میں تاخیر کا سامنا ہے جس سے زخائط پر تباہ بڑھ رہا ہے اسٹیٹ بینک نے گزشتہ صرف 17 مہینوں میں شرائح سود میں 13 فیصد اضافہ کیا ہے خدشہ اس بات کا ہے کہ آنے والے دنوں میں معاشی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ شرائح سود میں جس تیزی سے اضافہ کیا گیا ہے اس کے مثال گزشتہ کئی دہائیوں میں نہیں ملتی ہے دوسری جانب بلک میں مہنگائی کی شرائح 48 ساردین سطح 31.5 فیصد تک جا پہنچی ہے ادارہ شماریاتی جانب سے جاری کیے گیا ہے ادارہ شمار کے مطابق ایک ماہ کے دوران مہنگائی کی شرائح میں 4.32 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے بعد بلک میں مہنگائی کی مجبوری شرائح 31.5 فیصد تک جا پہنچی ہے اس سے پہلے اپریل 1975 میں مہنگائی کی شرائح 39.3 فیصد تھی ادارہ شماریات کی عداد و شمار کے مطابق جولائی 2022 تب فروری 2023 کے دوران مہنگائی کی شرائح 26.19 فیصد ریکارڈ ہوئی ادارہ شماریات کا بتانا ہے کہ ایک مہینے میں شہروں میں چکن 19 فیصد خوردری تیل 17 فیصد گھی 16 فیصد اسی طرح سے تازہ پھل 15 فیصد سبزیاں 13 فیصد مہنگی ہوئی ہیں اسی اسنابے دال چنہ 11 فیصد بیسن 10.9 فیصد دال باش 10.35 فیصد مہنگی ہوئے ادارہ شماریات کے عداد و شماریات ادارہ شماریات کے عداد و شمار کے مطابق ایک ماہ میں شہروں میں پیاس 17 فیصد ٹیمارٹر 11 فیصد آٹھا 3 فیصد سستہ ہوا ہے عداد و شمار کے مطابق ایک سال میں شہروں میں پیاس 416 فیصد چکن 98 فیصد انڈے 78 فیصد چاول 77 فیصد ڈال بونگ 56 فیصد تک مہنگی ہوئی ہیں اور ایک ماہ میں دہات میں پھل 21 فیصد چکن 15 فیصد سبزیاں چوہ ڈال مسور آٹھ فیصد مہنگی ہوئی ہیں جبکہ ایک ماہ میں دہات میں ٹیمارٹر 15 فیصد پیاس 7 فیصد اور گندم 6 فیصد سستی ہوئی ہیں مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے آئی میں پروگرام بحال ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ماہیدہ کب تک مکمل ہوگا وہ سوخ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ایسے میں ملک میں جاری سیاسی کشمکش معاشی حالات میں مزید بگاڑ کا سبب بن رہی ہے اس وقت پاکستان تحریکی انصاف حکومت کو کس طرح سے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے ذرا اس کی ایک جلک بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے دوشمار کے ساتھ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سانیہ جو پچھلے پچھتر سال میں ہماری تاریخ کے پیش آیا ہے وہ یہ پی ڈی ایم حکومت کے گیارہ ماہ تھا آدھا دوشمار ہمارے ملک پہ ایکنومک سینکشنز بھی لگائی گئیں لیکن جو پچھلے گیارہ ماہ کے اندر معاشی تباہی آئی ہے اور عام آدمی کی زندگی کے اندر جو پریشانی اور مشکلات آئیں گے اور جس طرح پاکستان کے پوٹینشل کو اور پاکستان کی سوسائیٹی کو تباہ کیا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا آج جس وقت ہمارے دعزر اس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ایکنومک سٹریجیز کی اوپر تو میں ایک اور سوٹ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں وہ سوٹ ہے سابق وزیر خزانہ شاکترین صاحب کا اور وہ ایک آڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ دونوں سبائی وزیر خزانہ کے ساتھ بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو جو کمیٹمنٹ دیئے آپ نے یہ تیہ کرنا ہے کہ اس کمیٹمنٹ کو پورا نہیں کرنا ہے تاکہ یہ جو حکومت ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشنیز میں انشانہ بنا رہی ہے اس پر پریشر آئے اور اس کی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ ہو سکے اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جناب والا جو ہم نے کمیٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی اب فلڈ کو ہمیں بہت پیسے کچھ کرنا پڑیں گے تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ we will not be able to honor our commitment یہ ہی لکھ رہے ہیں آپ نے اور کچھ نہیں کرنا that's all we want کہ وہ ان کے اوپر پیشر پڑے یہ اپنا پیچھ رہے ہیں ہمیں اندر کروا رہے ہیں ہمارے اوپر تیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بلکل سپاک فری جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے دینا نامنے اب یہ 29 اگست 2022 کی بات ہے آج جب political turmoil بہت زیادہ ہے political stakeholders بیٹھ کر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور economy ایک بہت بڑا challenge ہے ایک افریت کی صورت میں ہمارے صاحب نے آکھڑا ہوا ہے تو ایسے میں کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں کہ سیاسی بڑھ کے ماریں سیاسی نارے بازی کریں سیاسی کشم کشم اضافہ کریں